اسلام علیکم، تیس اس قرآن لائٹو ریٹر آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست عمل شیئر کر رہی ہوں جس کی آج کے دور میں شدید ضرورت ہے آپ کی مالی مشکلات بیماری اور بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے ان بنگالی بابوں یا کنگلے بابوں نے اپنا دھندہ خوب چمکایا ہوا ہے ان کے تین بڑے فراد یا دھندے جس سے وہ دونوں ہاتھوں سے لوگ کو لوٹ رہے ہیں نمبر ایک پیسے ڈبل کروانا کیا یہ پوسیبل ہے کہ آپ نے پیسے کہیں انویسٹ ہی نہ کیے ہو نہ کسی کام میں لگائے ہو اور وہ ڈبل ہو جائیں نہیں جناب یہ قیامت تک پوسیبل نہیں دوسرا فراد استخارہ کروالے جبکہ استخارہ کا عمل انتہائی آسان ہے اور آپ استخارہ کا عمل خود کر کے ان عاملوں پیروں اور بابوں سے بڑھ سکتے ہیں تیسرا اور سب سے کامیاب فراد جادو کا ہے آج کل ہر دوسری عورت یا مرد کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے اور اس کو یہ تجسس کھائے جا رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ جادو کس نے کیا ہے وہ اپنے اسی تجسس کو ختم کرنے کے لیے کسی پیر بابے یا عامل کے پاس چلا جاتا ہے چلیں جی بابے کا تو ہو گیا کام آپ اس کے پاس پہنچ گئے اب یہ بابا کرتا کیا ہے وہ جیسے کوئی کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے یہ بابا بالکل اسی طرح سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ایک چھوٹی سی ساملی سی موٹی سی خاتون ہے ہاں ہاں ہے میری جیٹھانی ہے اب خاتون خود ہی ساتھ بابے کو اپنی ہسٹری دینے لگتی ہے بابے کو ساری گیم سمجھ آگا بس اسی نے تجھ پر جادو کیا ہے اور وہ کسی بچے کی مدد سے کبرستان میں تاویز دفنا رہی ہے چلیں جی ہوگی دشمنی سٹارٹ اب چاہے اس بیچاری کی روح تک کو نہ پتا ہو اس بات جادو تو دور کی بات لیکن وہ آپ کی نظر میں آپ گر گئی ہے اور چلتی پھرتی آپ کی دشمن ہے گھروں میں جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بابے کے پانسو ہزار بھی پکے میں حلفا یہ بات کہتی ہوں کہ کسی کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ آپ پر جادو کس نے کیا ہے یہ دنیا تو ازمائش کی جگہ ہے اللہ تو اپنے بندے کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے وہ کافروں کے عیبوں پر بھی پردے ڈالتا ہے اور مسلمانوں کے عیبوں پر بھی پردے ڈالتا ہے اگر یہ سب کچھ کھل جائے تو پھر ازمائش کیسی اور جن اللہ کے نیک بندوں کے پاس یہ علم ہوتا ہے وہ کبھی کسی شخص کا نام نہیں بتائیں گے وہ تو امن چاہتے ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں میں فساد برپان نہیں کرتے ہیں اب اگر آپ کو شک ہو ہی گیا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے وجہ چاہے آپ کے گرتے مالی حالات بیماری یا رشتوں کی بندی شو آپ کو کسی پیر بابے یا عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو عمل میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ اتنا باعثر ہے کہ آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی انشاءاللہ آپ نے سونے سے پہلے باوضو ہونا ہے اپنے بیٹ کی فریش بیٹ شیٹ بچھائیں تکیہ کا کور چینج کریں اور خوشبو لگائیں اور یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے لڑکا لڑکی جوان بڑا کوئی بھی کر سکتا ہے آپ باوضو ہو کر بیٹ پر آ جائیں اور تیسوے پارے کی چھوٹی سی صورت ہے صورہ انفطار اگر یہ صورت آپ کو زبانی یاد ہے تو ٹھیک ہے زبانی پڑھ لیں ادوائز قرآن پاک کھول لیں یا پھر موبائل پر آپ یہ صورہ مبارکہ اوپن کر لیں اس صورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم از السماعن فاتارت و از القواقب ان تاثارت یہ صورہ مبارکہ تین بار پڑھنی ہے اور جب آپ آیت نمبر آٹھ پر پہنچیں تو اس آیت کو آٹھ بار دہرا دیں اور بقایہ صورت کو مکمل کر دیں یہ عمل آپ نے تین بار کرنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر جو بھی مسئلہ ہے چاہے وہ مالی مسئلہ ہے بیماری بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے یا آپ کو جادو کا گمان ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے اسے مجھ پر ظاہر کر دیں اگر جادو ہے تو مجھ پر ظاہر کر دیں کہ جادو کہاں پڑا ہے اور کس نے کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ پر ظاہر کر دے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کہاں پڑا ہے اور کس نے کروایا ہے اللہ کے بندوں آپ دربدر کی ٹھوکریں کھا کر بابو عاملوں کے پاس جا کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی نہیں بتائے گا وہ بس آپ کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اپنی جیبے مرے گا عاملوں کے کہنے پر بدگمانیوں میں نہ پڑھیں اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کو مت کھویں اپنے دلوں کو وسوسوں سے محفوظ رکھیں اور اگر آپ سلامتی اور خوشیوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو دعاوں کا سہارا لیں اور کسی بھی قسم کے جادو اور جادو گروں سے دور رہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایسے وسوسوں سے محفوظ رکھیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ